بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوں صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلو اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وآلہ وآلہ وسلم جی انٹرمیڈیٹ پارٹو کے عظیم طلوہ لویس پاسچر ہم پڑھ رہے تھے تو آج اس سلسلے میں اس کے کوسٹن آنسرز کی اپیسوڈز ہیں اور وہ جو ایکسرسائز میں سے ہم نے لئے گئے ہیں اور ایکسرسائز میں سے ہی آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ میں کہا کرتا ہوں کوسٹن آتے ہیں تو آئیں جی بغیر وقت ضائع کی اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں لویس پاسچر سے ہیں جی ڈسکرائب تا ارلی لائف آف پاسچر کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کی وضاحت کیجئے کچھ بتائیے اس کے بارے میں پاسچر was born in village of France in 1822 یہ فرانس کے گاؤں میں 1822 میں پیدا ہوئے became a teacher after graduation graduation کرنے کے بعد وہ ایک teacher بن جاتے ہیں پاسچر اور he worked as deputy professor of chemistry in سٹارٹسبرگ سٹارٹبرگ یہ یونیورسٹی ہے اس میں انہوں نے deputy professor کے طور پر کام کیا he got married in 1850 1850 میں اس کی شادی ہوئی جی آگے چلتے ہیں further question number 2 give some instances of pastor's patriotism پاسچر کی حبل وطنی کی چند مثالیں آپ سے demand کی جاری ہیں مانگی جاری ہیں پاسچر was a great lover of his country پاسچر اپنے وطن کا بہت محبت عظیم محبت کرنے والا تھا he gave all his money to national guard اس نے قومی فوج کو اپنے تمام پیسے رقم دے دی in 1848 1848 میں he tried his best to join national guard اس نے قومی فوج کو جائن کرنے کی پوری کوشش کی but his poor health did not allow him لیکن جو اس کی ناکس صحت تھی اس کی وجہ خراب صحت تھی اس کی وجہ سے اسے اجازت نہیں دی گئی allow نے کیا گیا آگے چلتے ہیں what do we mean by super spontaneous generation خود بخود پیدائش کے عمل سے یہ important question ہے جی یہ آپ کی کیا مراد ہے it means development of bacteria in liquids on its own اس کا مطلب ہے کہ liquids maya میں bacteria کا خود بخود پیدا ہو جانا ٹھیک ہے نا اس کو spontaneous generation کہا گیا this was called spontaneous generation spontaneous generation سے کہا جاتا تھا ٹھیک ہے نا جی in pastor's time this was there was a debate on pastor کے وقتوں میں یہ بحث ہوا کرتی debate بحث non-living things کے جو بیجان چیزیں ہیں can give birth to living things وہ جاندار چیزوں کو بدائش جنم دے سکتی ہیں پاسٹر کے دنوں میں یہ وہ بحث ہوا کرتی تھی سائنس دانوں کا درمیان پاسٹر proved by his experiments پاسٹر نے اپنے تجربات کے ذریعے ثابت کیا that in a controlled environment اگر mahal کو پر آپ کا control ہو ٹھیک ہے نا اگر control رکھا جائے mahal پر to spontaneous generation is impossible spon خود بخود پیدایش کا عمل جو ہے یہ ناممکن ہے کہ خود بخود چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہیں اس نے یہ ثابت کیا اپنے experiments کے ذریعے آگے کیا ہے دی how did pastor prove that spontaneous generation was not a fact بلکل وہی سوال اس سے ملتا جاتا اس لیہے اس کا answer بھی سیم ہے ٹھیک ہے جی ہے اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ لیں تو اور حالیں وہی spontaneous generation fact نہیں ہے اس پر کیسے prove کیا اس نے اپنے تجربات کے ذریعے یہ پچھلے ایک سوال کی طرح گیا پانچوال جس نے کہیں describe the importance and popularity of silk warmen in france کہتے ہیں کہ بتائیں کہ کتنی اہمیت تھی اور کتنی شہرت کی حامل تھی یہ جو اس ریشم کی کیڑوں کی صند ہے فرانس میں اور اس سلسل میں what help did پاسچر رینڈر پاسچر نے کس قسم کی جو help معاونت کی in curing علاج میں of a silk warm disease جو ریشم کے کیڑوں کو بیماری لگی اس کے علاج میں پاسچر نے کیا خدمات پیش کی in his country اپنے ملک میں جی silk warm industry was major industry in پاسچرز پاسچرز کے وقت میں فرانس میں یہ جو ریشم کے کیڑوں کی سنت تھی بڑی ایک سنت تھی بہت بڑی سنت تھی major بڑی silk warm begin to die owing to some disease یہ جو ریشم کے کیڑے ہیں وہ مرنا شروع ہو گئے ہیں owing to ہوتا ہے because of because of یا owing to some disease کسی بیماری کی وجہ سے مرنے شروع ہو گئے پاسچر visited farm پاسچر نے خود فارنس کی visit کی and gave valuable suggestions اور بہت اہم جو ہیں تجاویز اس نے دین to save silk warm انڈسٹری silk warm انڈسٹری کو بچانے کے لیے اس نے بہت اہم تجاویز دیں ٹھیک ہے نا جی ان کو جو silk warm پالتے تھے ریشم کے کیڑے ان لوگوں کو آگے چلتے ہیں بہت اہم تجاویز دیں اس نے ٹیکہ لگایا کمزور جمز کا انٹو کیٹل مویشیوں میں انتریکس کا نو میجر سائن اف ڈیزیز اپیرد ان کیٹل اس سے مویشیوں میں بیماری کی علامات پیدا نہ ہوئی زیادہ بجائے اس کے ایسا کرنے سے ان کے جسم جو ہیں جو مضبوط جرمز تھے صحت من جرمز ان کو بھی مارنے کے قابل ہو گئے اس نے لاکھوں جانوروں کو اس پروسس سے عمل سے بچا لیا آگے چلتے ہیں پسٹر پسٹر دسکور میکنگ ویکسین ویکسین بنانے کا طریقہ پسٹر نے کیسے دریافت کی پسٹر جی ویکسین ایک پروسس ہے اس میں اگے لکھا کیسے پسٹر انجیکٹڈ ویک انڈ ڈائنگ جرمز پسٹر نے ویک کمزور اور مرتے ہوئے جو جرہ سین تھے انٹو برڈز برڈز کے انجیکٹ کر دیا ٹیکے کی صورت میں لگا دی ان کو اس تجربہ کیا اس نے ان پر ہلکا سا حملہ ہوا لیکن جو بعد میں سیت منت جرمز آئے اس کے ان کے حملوں سے بھی وہ جو تھے پرندے محفوظ رہے اس پروسس اس کالل ویکسینیشن اور اس عمل کو جو انجیکشن لگانا ہے جو کمزور جرہ سین کا مردہ اسی پروسس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں آگے چلتے ہیں give an account of پاسچر treatment of hydrophobia and how he cured his first how did he cure his first patient suffering from it کہتا ہے کس طرح سے یہ جو بولے کتے سے کٹنے سے بیماری پیدا ہوتی ہے hydrophobia وہ اس کا علاج اس نے دریافت کیا اور اس نے کس طرح اپنے پہلے patient کو cure کیا اس کا علاج کیا پاسچر used hydrophobia vaccine on a 10 month child اس نے 10 month کے child پر یہ vaccine استعمال کی the child was bitten by a mad dog اس بچے کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا یہ اس کا پہلا مریض پاسچر related this vaccine into child body for 10 days پاسچر نے 10 دن تک یہ vaccine جو تھی جو کہ اس نے بنائی تھی hydrophobia کی اس نے اس کے جسم میں inject کی دس دن تک child body میں یہ vaccine inject کی تب child survive ایسا کرنے سے بچہ بچ گیا ٹھیک ہے جی آگے چلتے آج last is question how did pastor show the way to other scientists کس طرح پاسچر نے دوسرے سائنس دانوں کو بھی راست دکھائی جو اس نے تریافتیں کی اس کا ایک حوالہ دیجئے گا جس کی وجہ سے دوسرے سائنس دان اس بات پر مائل ہوئے کہ وہ بھی اور کام کریں vaccine of many diseases were made vaccine بہت سی بیماریوں کی بنائی گی in of consumption جو TB کے جراسیم تھے ٹائفائٹ کے اور لاک جا کے لکوے کے کولرا حیزہ کے مالٹا فیور کے انہیں بھی دریافت کیا گیا ان کی بھی vaccine بنائی گی اس طرح سے پاسچر کا کام جو تھا بہت زیادہ معاون تھا دوسرے سائنس دانوں کے لیے بھی جی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا اس سسلے میں کام تو اعلیٰ پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ کے رہیے گا آپ کو quality material ملے گا اچھی تیاری ہوگی تو دعائیں دیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی اگلی لیکشن ملے گا